اسلام علیکم ناظرین بارشیں بلکل بند ہو گئی تھیں پچھلے دنوں ہم گئے تھے وہاں پہ لینڈ پہ میں نے دیکھا میں نے کہا دیکھوں تو صحیح پلانٹ بلکل تقریبا سکنے کے قریب تھے تو کل سے یا پرسوں سے دوبارہ شروع ہوئی ہیں بارشیں ماشاءاللہ بہت بارشیں ہو رہی ہیں اتنی تیز تو نہیں ہو رہی لیکن بارشیں ہو رہی ہیں اللہ کرے گا ہوتی رہیں گی اسی طرح دیکھیں کل کی بارش ہو رہی ہے رات کو بھی ہوئی ہے کل بھی ہوئی ہے جیسے سپر مارکٹ ہم گئے تھے یہ دیکھیں اوپر سے چھت سے پانی گر رہا ہے تو بہت بارش ہو رہی ہے ابھی میں بنا رہا ہوں چکن کڑاہی کل میں بنانے لگا تھا تو گوش جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا تو آج جناب ہماری نئے کام والے آئی ہیں یہ سمان وغیرہ سارا رات کا باہر پڑا ہوئی رکھے گی تو یہ میں بہت رہا ہوں تو یہ دانت نکا رہی ہے ہماری نئے کام والی ہے تو یہ پرانی والی چلے جائے گی تو یہ بنا رہے ہیں چکن کڑاہی جی جناب سارا کچھ میں نے ڈال دی ہے بس دہی رہ گیا یہ لگانی نا تو تھوڑی دیر کے بعد دہی لگا ہوں گا اس کے بعد سارا کو لینے جانا ہے نہ آکے نا صبح سے اٹھا ہوں ویسے ناشتہ کر کے ویسے ہی پھیر رہا ہوں جی جناب ابھی میں لگانے لگا ہوں دہی دہی لگا کے تقریباً تیار ہے دو تین منٹ کے بعد نیچے اتار لیں گے دہی لگا کے پھر میں ناہنے چاہتا ہوں اس کے بعد سارا کو لینے چلتے ہیں جی تو جناب اب نیمبو لگانا تھا نیمبو لگا دیئے اس کے بعد جناب ابھی اس کو تھوڑا ڈھام دیتے ہیں دو منٹ کے لیے تو اس کے بعد اس کو نیچے اتار لیں گے جی تو جناب جی تو جناب جی تو جناب اب چل دیئے ہیں سارا کو لینے ناہا لیاں ہوں والدرائی کر رہی ہیں جلدی جلگے میں جوٹا دیکھیں بارش آئی ہے پانی ابھی بھی کھڑا چمک رہا ہے نیچے موسم اچھا ہو گیا دیکھیں باہر ساری گلیے سڑک بڑی مزے کی جگہ ہو گیا دیکھیں جس طرح پاکستان میں بارش کے بعد مزے ہوتے تھے پاکستان کی یاد آتی ہے یہ دیکھیں بادل ابھی بھی کھڑے ہیں سورج ادھر آ گیا دیکھیں یہاں پہ تو ادھر بادل کھڑے ہیں وہ نہ ہو تو رستے میں جاہے یہ چڑیاں نہا رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ وہاں پہ نہ آتی تھی بارش میں کھیلتے تھے ہم تو یہ یاد آتی ہے پاکستان کی چلیں جوڑے رہیے گا چلتے ہیں سارا کو لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں جناب جو پودے سوکنا شروع ہو گئے تھے بارش بند ہونے کی وجہ سے اب دوبارہ ہرے ہونا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں دو دن سے بارش ہو رہی ہے یہ پیچھے دیکھیں بادل کتنے پیارے لگ رہے ہیں چیلیں اڑ رہی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں موسم کتنا پیارا ہو گیا ہے انجوائیمنٹ والا موسم ہے لیکن یہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے کس کے ساتھ انجوائے کریں ابھی یہ جناب ان کے کوئی فیسٹیول تھا یونین اس کی جناب جھنڈیاں لگائی ہوئی آج بچوں کو انہوں نے سپیشل ڈریس دیئے تھے یہ دیکھیں سپیشل ڈریس پہن کیا ہے ٹیبل ٹینس چل رہی ہے جناب ابھی جناب جو یہاں پہ مٹی پڑی تھی لے کے آئے تھے اس میں میں نے ایوک کیڈو کے جو ٹریز ہیں مطلب کہ پلانٹ جو ہیں میں نے اگائے ہوئے تھے اس کو ان میں وہ ٹرانسفر کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ ہیں بڑے کملوں میں یہ دیکھیں اس میں ٹرانسفر کیا ہے یہ ابھی اگر آتا تقریباً چھوٹا تھا اس میں یہاں میں ٹرانسفر کر دیا اس کو میں نے یہاں پہ اس کے علاوہ یہ پہلے کا ٹرانسفر کیا ہوا یہ بہت بڑا ہو گیا ہے کیونکہ اس کی جڑیں جو ہے نا بہت گھنی ہوتی ہیں اس کو آگے ٹرانسفر نہ کیا جائے تو پھر وہ چلتا نہیں ہے صحیح سے تو ایک یہ رہا جناب یہ بھی چھوٹے کملے میں تھا اس کو بھی ٹرانسفر کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹرانسفر کیا ہے یہ بھی چھوٹے کملے میں تھا یہ ساری مٹی پڑی ہو اس کو سوائی کرے گیا وہ ساری مٹی مٹی ہو گئی یہاں پہ جو بڑے درخت پڑے ہوئے تھے تو وہ میں نے وہاں پہ دوسری سائیڈ پہ شفٹ کر دی ہیں یہاں پہ پڑی ہوئی تھی جناب لیمن گراس وہ بھی میں نے شفٹ کر دیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت پیارے لگ لیا ہے ایک طرف پڑے ہوئے یہ دیکھیں لیمن گراس میں نے یہاں پہ شفٹ کر دی ہے تو دیکھیں وہاں پہ کیونکہ درخت ہوا چلتی ہے یہ ادھر سے ہوا ادھر جاتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے یہ سب سے پہلے کا ٹرانسفر کیا ہوا تھا یہ سب سے کے پہلے کا یہ بہت بڑا ہے اور یہ بھی دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ٹرانسفر کیا تھا کچھے پتے تھے اس نے یہ پتے دوبارہ نکالے ہیں یہ نرم پتے ہیں اور یہ نکالے ہیں چھوٹے پتے نکالے ہیں سے دیکھیں چھوٹے گملے میں ہے اس کا سیڈ دیکھیں آپ یہ اس کا سیڈ ہوتا ہے اتنا بڑا کسی میں سے بہت سوٹا چھوٹا سا نکلتا ہے اس میں بہت بڑا نکلتا ہے باقی بھی بڑے تھے یہ گلر ہے اس کا سیڈ یہ دیکھیں یہ سیڈ تھا یہاں سے اس کا جو تنہ ہے نا وہ بھی پک رہے دیکھیں بڑے درخت کی طرح اس کا تنہ بڑے درخت کی طرح ہو رہے دیکھیں اب بھی تو وہاں پہ اس کو شفٹ نہیں کر سکتا دیکھوں گا کہاں پہ لگانا ہے تو میں گھر کے سامنے لگانے کی سوچ رہا ہوں بلکل اور یہاں پہ ہماری سٹرابری دیکھیں وہ بھی تیار ہو رہی ہے گھر والی سٹرابری دیکھیں سٹرابری ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے سٹرابری کے میں سیڈ بھی لے گیا ہے وہ بھی لگاؤں گا میں یہ چل رہی ہے ابھی سٹرابری چل جائے گی کیونکہ یہاں پہ ہم کھات وغیرہ کوئی ہے نہیں وہ کچن ویسٹ والی بنا کے دیتے ہیں باقی چیزیں بھی صحیح چل رہی ہیں یہاں پہ جناب ہم ویسٹ جمع کرتے ہیں دو دن کے بعد گاڑی آتی ہے ویسٹ جمع کر کے دو دن کے بعد گاڑی آتی ہے گھر کے سامنے ایک کھڑا دان ہوتا ہے اس طرح کا ایک ٹائپ کا بنایا ہوا ہے اس کے بعد ہم گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جناب وہ گاڑی لے جاتی ہے ابھی جناب میں نے گند گند کیا ہے وہ بٹی کو گیا رب پھینکی اب یہ سفائی کرے گی سامنے کھڑی ہوئے لاریسا